اس دوسرے کام کے اوپر اگر آپ نے عمل کر لیا نا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال و دولت کے اندر اتنی برکت عطا فرمائیں گے اتنی وسط عطا فرمائیں گے کہ آپ حیرام رہ جائیں گے پورا سال اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال و دولت میں اتنی بڑھتری عطا فرمائیں گے اتنی وسط اور برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ کے عقل جو ہے دھنگ رہ جائے گی اللہ تبارک و تعالی نے پورا سال مجھے عطا کیا پورا سال جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نام و نفقے کے اندر اس حد عطا فرمائی ہے اور یہ میں نے چالیس سال سے جو ہے یہ تجربہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مال و دولت کے اندر بڑوتری چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال و ذر کے اندر اس حد عطا فرمائے آپ کے مال و دولت کے اندر برکت ہو تو دس محرم کی دن صرف یہ دو کام کرو دس محرم کی دن یہ دو کام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ دو کام صرف دس محرم کی دن آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت کے اندر اتنی برکت ہوگی کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے وہ دو کام کیا ہیں پہلا کام تو آپ کے آخرت کے لئے اور دوسرا کام اور صرف اور صرف آپ کے مال و دولت کے لئے ہیں تو جو پہلا کام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دس محرم کی دن آپ روزہ رکھیں دس محرم کی دن انشاءاللہ آپ روزہ رکھیں گے تو یہ آپ کے آخرت کے لئے کام آئے گا آپ کا گزشتہ ایک سال کا گناہ معاف ہو جائے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گزشتہ ایک سال کے جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گے وہ جو دوسرا کام ہے نا اس میں آپ کے دنیای مفاد ہے اس پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ العزیز زندگی بر آپ دعا دیں گے یہ تجربہ کیا ہوا عمل ہے اس لئے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس دوسرے کام کے اوپر اگر آپ نے عمل کر لیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال و دولت کے اندر اتنی برکت عطا فرمائیں گے اتنی عصاد عطا فرمائیں گے کہ آپ حیرام رہ جائیں گے تو اس لئے دوسرا کام جو آپ کے بتانے جا رہا ہوں اس پر ضرور عمل کیجئے گا اور اس پر ہر کوئی عمل کر سکتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ دوسرا کام کیا ہے وہ دوسرا کام یہ ہے کہ دس محرم کی دن اپنے آل و عیال کے اوپر آپ خرچ کریں دس محرم کی دن آپ اپنے آل و عیال کے اوپر خرچ کریں گے انشاءاللہ العزیز پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال و دولت کے اندر اتنی وسحت عطا فرمائیں گے نا کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ اپنے مال و دولت کو سنبھال نہیں سکیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نفقے میں آپ کے مال و دولت میں اضافہ عطا فرمائیں گے کیونکہ یہ حدیثیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دس محرم کے دن اپنے آل و عیال کے اوپر خرچ کرنے میں وصحت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال جو ہے اس کے مال و ذر کے اندر اس کے مال و دولت کے اندر اس ساتھ عطا فرمائیں گے تو دیکھئے آپ صرف ایک دن اپنے آل و عیال کے اوپر خرچ کر کے دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال آپ کو عطا کریں گے آپ کے مال و دولت میں جو ہے اضافہ کریں گے صرف آپ ایک دن اللہ کے مخلوق کے اوپر اللہ کے بندوں کے اوپر یعنی اپنے آل و عیال کے اوپر جس کا خرچہ ویسے لئے آپ کے اوپر لازم ہے تو اس لئے اس کے اوپر جب آپ ایک دن خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال آپ کے نان و نفقی کے اندر آپ کے مال و ذر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساتھ عطا فرمائیں گے اور یہی حدیث شعاب الیمان جلد نمبر تین سفہ نمبر تین سو پین سٹھ میں حضرت جابی و رضی ابو حریر رضی اللہ عنہ سے لیم مقول ہے وہاں پر عبارت یوں ہے من وسع علی عیالیہ فی یوم عشورہ وسع اللہ علیہ السنہ تکلہ کہ جو شخص اپنے آل و عیال کی اوپر عشورہ کی دن خرچ کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال جو ہے اس کے نان و نفقی کے اندر اس کے مال و ذر کے اندر اس ساتھ عطا فرمائیں گے اور حضرت سفیان سوری تو فرماتے ہیں کہ اِنَّا جَرَّبْنَاهُ فَوَجَتْنَاهُ قَدَالِ ہم نے اس بات کا تجربہ کیا ہے ہم نے اس پر تجربہ کر کے دیکھا ہے اور ہم نے اس کو اسی طرح پایا ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہے اور میں نے اس پر تجربہ بھی کیا ہے تو میں نے اسی طرح پایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا سال مجھے اتنا دیا ہے کہ میں سمبال نہیں سکرا تو جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت سفیان سوری فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح اس کو تجربہ کر کے دیکھا ہے حضرت سفیان سوری کی علاوہ حضرت جابر حضرت ابن زبیر حضرت شعبہ یحیٰ بن سعید جیسے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ہم نے تجربہ کیا ہے اس پر اور ہم نے اسی طرح اس کو پایا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ جردتو اربعین عاما فلم یتخلف میں نے چالیس سال جو ہے اس پر تجربہ کر کے دیکھا ہے اور میں نے کبھی جو ہے اس کے خلاف نہیں پایا جب بھی میں نے دس محرم کو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا سال مجھے عطا کیا پورا سال جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نام نفقے کے اندر اس حضرت عطا فرمائی ہے اور یہ میرے چالیس سال سے جو ہے یہ تجربہ کیا ہے تو آپ اندازہ لگائیں علماء کرام یہ فرماتے ہیں صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے جب صحابہ کرام نے اور تابعین نے جو ہے اس کو تجربہ کر کے اس کو دیکھا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس دس محرم کو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کر کے دیکھیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا دیکھئے پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے اور اتنا دیں گے کہ آپ کے آنکھیں دیکھتی رہ جائے گی تو اس لئے دس محرم کو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کریں یہ روایت اگرچہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن چونکہ بہت سارے صحابہ اکرام سے یہ روایت منقول ہے تو اس لئے جب بہت سارے راویوں سے جو ہے اس طرح کی روایت منقول ہو تو اگرچہ وہ زائل بھی ہو فزائل میں اس پر عامل کر سکتے ہیں قابلی استدلال ہے اس لئے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ دس محرم کو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کریں تو اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر دس محرم کو خرچ کریں اور بعض روایتوں میں دس محرم کی رات کا ذکریں یعنی دس محرم کی رات کو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کریں اور بعض روایتوں میں دس محرم کے دن کا ذکریں تو اس لئے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ دس محرم کا دن ہو یا دس محرم کی رات ہو دونوں میں یعنی رات کو بھی اور دن کو بھی دونوں میں جو ہے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کریں اور بعض روایتوں میں اپنے نفس کے اوپر خرچ کرنے کا بھی ذکر کیا ہے فرماتے ہیں من وسع على نفسه وآلہی ومعشورا وسع اللہ علیہ سائرہ سنتی او کما قل صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایاتوں میں فرمائیں کہ جو شخص اپنے آپ پر اور اپنے عیال پر دس محرم کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے روزی میں اور اس کے معلوم دولت میں بڑوتری عطا فرماتے ہیں اس حد عطا فرماتے ہیں تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ دس محرم کی رات کو اور دس محرم کے دن کو اپنے آپ پر بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور اپنے آل وعیال پر بھی زیادہ زیادہ خرچ کریں تو انشاءاللہ العزیز پورا سال اللہ تعالیٰ آپ کے معلوم دولت میں اتنی بڑوتری عطا فرمائیں گے اتنی وسعات اور برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ کے عقل جو ہے دنگ رہ جائے گی تو اس لئے دس محرم آنے کو ہے اس لئے دس محرم کی رات کو اور دس محرم کی دن کو بعض نے دس محرم کی رات کو کہے اور بعض نے گیاری محرم کی رات کو کہے بہرحال دس محرم کی دن کو اور دس محرم کی رات کو کوشش کریں اپنے آپ پر اپنے اہل وعیال پر زیادہ زیادہ خرچ کریں انشاءاللہ العزیز پورا سال آپ مزے کریں گے انشاءاللہ پورا سال آپ مزے کریں گے آپ کے نام نفقے میں آپ کے جو ہے مال و دولت میں مال و ذرنے اتنی برکت ہوگی کہ آپ جو ہے حیران رہ جائیں گے کیونکہ بہت سارے علماء نے بہت سارے صحابہ اکرام نے اس پر جو ہے تجربہ کر کے دیکھا ہے تو اس لئے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس حدیث پر عامل کریں دس محرم کی دن آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے مجھے امید ہے کہ میرے باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو لازمی طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ